سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین سپریم کورٹ کے چیف جسس عمرتہ بن دیال 16 ستمبر کو چیف جسس آف پاکستان کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اگر بات کی جائے موجودہ چیف جسس کے دور میں زیر سمات اہم کیسز کی تو چیف جسس کی ریٹائیمنٹ سے پہلے کئی اہم مقدمات کے فیصلے نہ ہو سکے سپریم کورٹ میں چلنے والے اہم کیسز کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے قلاف درخواستوں پر دوبارہ بینچ تشکیل دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے کیس سے بھی نئے سیرس سے سمات کرے گی اس کا بھی امکان ہے جبکہ اس کیس میں حکم امتنا کے بعد کوئی بازابتہ سمات نہیں ہو سکی آڈیو لیکس کمیشن کے قلاف درخواستوں پر بھی سمات دوبارہ ہونے کا امکان ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے ساتھ موجود پینل سے چیف جسیس عمرت عبندیال سے متعلق جو اہم چیز چل رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ہمارے تینوں جو نمائندگان ہیں کوٹ ریپورٹرز ان کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے جو سینئر کانون دان ہیں اور سابق وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل ہیں امجد شاہ صاحب امجد شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا امجد شاہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی جو موجودہ چیف جسیس آف پاکستان ہیں وہ آئندہ ہفتے دیفینیٹلی ایک جو آئندہ کا ایک ہفتہ ہے ان کے لیے آخری ہوگا اور بڑی اہم کیسز تھے جن کی انہوں نے سماعت کی اور کافی لمبا دور گزرا کئی اہم کیسز کی سماعتوں کا اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں جو وقت تھا جو سماعتیں تھی جو کہ صبح سے شام تک سماعتیں ہوتی وہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آہ زائع ہو گئی ہیں اور نئے سیرے سے جو کچھ نئے آہ کیسز ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جو پرانے اور اہم پرومیننٹ کیسز ہیں ان کی سماعت بھی دوبارہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بنچز بھی تشکیل کیے جائیں گے جو پہلے وقت گزر گیا زائع ہو گیا اس پر کیا کہیں گے آپ عمر اطاب اندیال صاحب جس دن چیف جیسس بنے تھے تو پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن حفیظ الرحمن چودری صاحب نے ریفرنس ایک پڑا تھا جس پہ عمر اطاب اندیال صاحب ناراض ہوئے اور وہ خفا ہوئے ہم نے ان کو اس وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ عوضہ دیا ہے اب آپ تک ہے کہ آپ ایک عزت دار اور ایک اچھی عدالت کی تاریخ بنا کر جائیں یا ایک ڈسپیوٹڈ اور جسٹس منیر کی طرح کی تاریخ چھوڑ کے جائیں بدنصیبی سے ہماری بات پہ جب وہ شروع میں خفا ہوئے تھے تو پھر انہوں نے ہمارے کسی بھی مشورے پہ عمل نہیں کیا جب ہم نے انہیں کہا کہ ڈسپیوٹ نہ پیدا کریں فل کوٹ بنا دیں انہوں نے ہماری بات نہیں مالے ہم نے جب انہیں کوئی مشورہ دیا کہ یہ آئینی اور قانونی اور قومی معاملات ہیں ان میں اس اداری کی عزت اور رسپیکٹ تب بھی ہوگی کہ اس پر لوگوں انگلیاں نہ اٹھائیں آپ اس طرح سے فیصلہ کریں اس طرح سے انصاف کریں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے ایسا نہ ہو کہ آپ جو بیٹھے ہیں بینچ میں تو لوگ پہلے سے فیصلہ یہ کوٹ رپورٹر جو ہیں یہ پہلے فیصلہ سنا دیا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطاب بندیال صاحب کا دور جو ہے وہ کوئی شاندار روایات چھوڑ کے نہیں جا رہا اور ہم آنے والے چیف جسر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پر بہت امیدیں ہیں ہمیں اور کہ ان کا دور کم از کم ایک روشن دور ہونا چاہیے آج جو عید ختم ہوا ہے یہ کچھ زیادہ قابل تعریف نہیں ہے ٹھیک ہے عمران وسیم کی طرف بڑھوں گی عمران اہم دور تھا اہم کیسز تھے بڑے ہائی پروفائل کیسز رہے اور کئی ایسے مقدمات بھی تھے جو بلکل آخری حتمی مراحل میں ہیں اور ان کے فیصلے جو ہے وہ سنائے جانے ہیں کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی جس طرح آپ لوگوں نے یہ خبر دی ہے کہ ابھی جو ججز ہیں موجودہ یہاں پر موجود ہیں لیکن ابھی تک سماعت کے لیے کیسز مقرر بھی نہیں ہو رہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی جو آئندہ کا ہفتہ ہے اس میں کیا اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے موجودہ دیکھیں نیلم جو کیسے جس کی آپ پینڈنسی کی بات کر رہے تھے آئندہ ہفتے ان پہ کیا پیشرفت ہو سکتی ہے تقریباً تمام ججز آبان اگلے ہفتے سپیم پورٹ کی پرنسپل سٹیٹ پہ موجود ہوں گے صرف یایہ فریدی صاحب جو ہے بہرون ملک ہیں تو آپ اگر پورا ریکارڈ نکال کے دیکھیں جو ایک چیف جسرس کا اختیار ہوتا ہے آٹیکل ایک سو چلا سے تین کا جس میں وہ سو موٹے کی پاور کو استعمال کرتا ہے ہم صرف سپریم کورٹ میں دائر ہوئی جس پہ چیف جسر بندیال صاحب نے بینچ بھی خود بنایا ان درخواستوں کو پذیرائی بھی بکشی ان پہ سماتیں بھی کی بتیس کی بتیس جو درخواستیں اس میں سے غالباً ایک یا دو درخواستیں ہو سکتی ہیں کہ عام شہریوں نے دائر کیوں باقی تمام درخواستیں جو ہیں ان کا تعلق یا تو براہ راز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا یا پھر انڈریکٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئے ہیں ساتھ فیصلے ہوئے ساتھ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں صادر فرمائے گئے اور اس کے علاوہ جو پچیس باقی درخواستیں بڑھتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ چار درخواستیں تھے آڈیولی کمیشن کے حوالے سے ہیں وہ پینڈنگ ہے اس پہ سٹی آرڈر دیا ہوا ہے اس کا آلٹی میٹلی ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پایدہ خود کو بھی پہنچایا عمران خان چیئرمند تحریک انصاف کو بھی دیا سپریم کورٹ کے بار کے صدر آب زبیری کو بھی دیا اسی طریقے سے جو سویلین کے ٹرائل کے اقلاب درخواستیں آئیں اس کے اوپر بھی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حالانکہ جس تیزی کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کیا گیا درخواستیں آئیں گھنٹوں میں بنچ بن کے گھنٹوں میں اس کے اوپر جا ہے وہ لگ گیا اس پہ بھی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر جو کام اور مقدم ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیٹر ایٹ کے حوالے سے جس کو اگر فوری طور پر ڈیسائیڈ کر دیا جاتا دنوں میں ڈیسائیڈ کر دیا جاتا تو یہ جتنے کیسز ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں پیسلے سنائے ہیں ان کی قانونی حصیت بھی تیہ ہو جاتی وہ جو درخواستیں آئیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیٹر ایٹ کے تمام جو اختیار آرٹیکل ایک سو چھاسی تین کے اب تک چیف جیسر مندیال صاحب نے استعمال کیے بینچ منائے پٹیشن کو انٹرٹین کیا وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو ایک سیاسی جماعت کے چیئرمن کو فائدہ پہنچا رہے ٹیلٹ دیکھا گیا اس میں کوئی بھی آپ کو درخواست کسی دوسرے فریق کی نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے امران آزرکنین آپ کی طرف آنگی ججز کے فیصلے بولتے ہیں ابھی جن فیصلوں کا ذکر کیا گیا جن پیٹیشنز کا ذکر کیا گیا ہے امران کی طرف سے اس میں بتایا گیا ہے کہ بتیس میں سے تقریباً سات جو پیٹیشنز ہیں اس کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوئے ہیں اور تقریباً تیس ایک درخواستے جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی آئیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا واقعتاً جو بات کہی جا رہی ہے یا ایک تاثر دیا جا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں جو سب سے پہلا چیف جسٹو سمنل نے سو موٹو لیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف لیا تھا اس کے نتیجے میں ہی ان کی گورنمنٹ گری تھی اور وہ اس کے خلاف ریو آئے تک پینڈنگ ہے وہ ریو آئے تک فکس نہیں ہو سکا اس کے علاوہ ایک جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی فیور دی انہوں کچھ چیزوں میں ممکن ہے کہ ایسا تاثر ملتا ہو لیکن ایک ایسا بم وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں چیئرمن طریقہ انصاف کے سر پہ کہ اگر وہ توشہ خانہ کیس میں بری ہو جاتے ہیں ان کی سزائیں کل ادم ہو جاتی ہیں اور ایون کہ ان کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے وہ پھر بھی نا ایل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ سے ڈائریکٹلی وہ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ پچیس مئی کی وہ جو توہینی عدالت کی درخواست ہے وفاقی حکومت کی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ جی وہ چار کلومیٹر آگے آگے اپنی دیوی لیمٹ سے تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے نہ اس کے اوپر کنٹیمٹ کا نوٹس ہوا ہے نہ وہ کنٹیمٹ کی پرٹیشن خارج ہوئی ہے اس میں بھی یا یا فریدی سب میمبر ہیں وہ بھی اس پہ بھی سماعت نہیں ہو سکتی چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ تک تقریباً کہہ لیں کہ ایک سال کے قریب ہونے کو اس کی سماعت نہیں ہو سکی جبکہ تمام ججز موجود ہے تب بھی نہیں کی گئی تو وہ ایک ایسا بم ان کے سر پر چھوڑ کے جائے جا رہا ہے جس میں جسٹس یا یا فریدی کا اپنا نوٹ ہے کہ بادی نظر میں کنٹیمٹ ہو چکی ہے اب باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف آگے پروسیڈ کریں کروائی کوئی نہیں شیٹ کریں اب یہ بنچ اگر تبدیل ہوتا ہے بنچ کی کنسٹیوشن تبدیل ہو گئی دیفنیٹلی اس میں پھر یا یا فریدی صاحب حصہ ہوتے ہیں یا نہیں لیکن ان کا نوٹ ضرور موجود رہے گا اور اس کا نوٹ کا بڑا وزن ہے اس چیز کے اس حد تک کہ وہ ایک جوڈیشہ لیکنچ آرڈر کنسٹیڈر ہوگا ٹھیک ہے بلوچ کی طرح پڑھوں گی تیب آپ بتائیے گا ابی کا جو ٹینور چل رہے آخری آخری دن ہیں بڑے اہام کیسز تھے جس میں آرڈیو لیک کمیشن بھی ہے پیکٹریس ان پروسیجر بل بھی ہے سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق جو کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے تو آپ کو کیا لگ رہے کیا ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بیچ میں کیا لگ رہے آپ کو کیا اتنے سارے جو کیسز ہیں ان کو نمٹایا جا سکتا ہے ایک طرف نیب ترامیم سے متعلق جو فیصلہ محفوظ ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی نیت ہوتی تو یہ معاملات اب تک نمٹ بھی چکے ہوتے لیکن انہوں نے جو ہے سب کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کو جس طریقے سے چلایا انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا سپریم کورٹ کے اپنا عزت وقار جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دعو پر لگی کمپرومائز ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز اگر میں دیکھتا ہوں تو چیف جسٹس عمر عطا عطا بندیال جو ہے وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے انہوں نے فیصلے ضرور دیئے اور وہ بھی موصلی فیصلے جو ہے وہ طریقہ انصاف کے لیے ہی دیئے تو انصاف جو ہے وہ بھی ان کا جو تھوڑا بہت انصاف نظر آتا ہے وہ ٹلٹڈ تھا ایک ہی جماعت کے لیے تو اسی وجہ سے ان کے نام سہولتکار عمراندار ججز اور ہم خیال ججز بھی پڑا باقی جو آپ نے کہا فیصلے وہ پنڈنگ رہ جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آہ دنست کے مطابق یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جان بوجھ کر ایسے فیصلے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں یہ جسٹس قاضی فیض عصہ کے لیے مائنز بچھا کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو انرجی ہے وہ جوڈیشیا ریفارن پہ بھی نہ لگ سکے باقی چیزوں پہ بھی نہ لگ سکے بلکہ وہ یہ مائن جو ہے وہ ختم کرتے میں صرف ہو جائے صحیح ہو گیا جی آخری ہفتہ ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے غالباً جو جو فیصلہ ہے نیب ترامین سے مطالق اس پہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے تو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے پروگرام کی جو اگلی سٹوری ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین آپ سے ڈسکس کریں گے مبینہ آڈیو لیگ سے مطالق ہے سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیگز انکوائری کمیشن کے تین ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد کر دی ہے بتیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا ہے دوران سمات عدالت عظمہ کے جسٹس اجازل احسن نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے تین ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی ازادی پر حملہ ہیں حکومتی درخواست بینچ کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی اعتراض کا مقصد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ یکم مارچ دوہزار تائیس سے شروع کیا جب یہ کہا گیا کہ چار تین کی اکثریت سے سپیکر کی درخواست مسترد وفاقی حکومت چار اپریل کے فیصلے کو چالنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی اس کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون منظور کیا ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون کو سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے عدالت کے اس تفسیری فیصلے کے حوالے سے اپنے ساتھ جو موجودہ پینلسٹ ہیں ان سے بات کریں گے عمجر شاہ صاحب بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس فیصلے میں اور اس دور میں جو حکومت ہی اس سے مطالق بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے بارہا یہ کہا گیا کہ عدلیہ پر حملہ تھا عدلیہ کی بے توقیلی کرنے کی کوشش کی گئی کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اصل میں اس طرح سے ہے ہم جو کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ عدلیہ کو اپنی عزت کرانی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کبھی بھی اتراز ہو جائے یا کسی شخص کے قریبی عزیز کسی جج صاحب کے کسی مقدمے میں موجود ہوں یا ان کی اوپر الزام ہو تو وہ خود بخود ہٹ جاتے ہیں اور ان ججز نے ہمارے عمرتہ بندیال صاحب اور ان کے ساتھ جو ججز تھے وہ اس ساری چیز کو چھوڑ کے انہوں نے کہا نہیں ہم ایماندار ہیں اور ہم ادھر بیٹھے رہیں گے اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا یہ ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو روایات ہیں اس کے بالکل لگینسٹ ہے اس طرح سے بیٹھ کے زبردستی فیصلے کرنا کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں تھا اور اس فیصلے کو کبھی بھی آپ کی جو جوڈیشل ہسٹری لکھی جائے گی تو اس فیصلے کو ججمنٹ کو گوڈ ججمنٹس میں شمار ہم نہیں کریں گے بالکل آئینی طور پر دیکھا جائے یا چلیں اخلاقی طور پر اگر بات کر لی جائے تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ جس پر خود الزامات لگ رہے ہیں تو اگر وہ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیتا تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا تاثر جاتا عوام میں بھی عمران مسیم آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ویسے فیصلہ جو تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے لیے نیا تھا ڈیفینیٹلی چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ آنا تھا کہ سنایا نہیں گیا ان کی طرف سے لیکن لکھا انہی کی طرف سگیا ہے تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی فیصلہ آ سکتا ہے فیصلے کے جو آئینی مندرجات ہیں اس پر کیا کہیں گے میں تین چار پوائنٹ سے نیلم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو اس فیصلے میں کہا گیا کہ دیکھیں اچھی نیت کے ساتھ یہ درخواست ابجیکشن کی کہ بندیال صاحب یہ کیس نہ سنیں یہ اچھی نیت کے ساتھ نہیں دائر کی گیا اور مقصد یہ تھا کہ بندیال صاحب کو کسی طریقے سے اس بینچ سے لگ کروائے جا سکے بھئی وہ درخواست دی اس لیے گئی تھی کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہے اب آپ فیصلہ پڑھیں فیصلے میں پتہ نہیں کتنی لائنیں کتنے صفات اس بات پر لکھے گئے کہ بار بار پوچھا گیا ایٹارین جنرل سے کہ اس میں مفادات کا ٹکراؤ کیا ہے مفادات کا ٹکراؤ کیا ہے بھئی یہ تو on the surface of مطلب ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ کی خوش دامن کی ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ کا ذکر کر رہی ہیں اور پھر جو کمیشن بنا تھا نامزہ چیف جسس کازی فائصہ صاحب کے سربرائی میں اس کمیشن نے اس آڈی کو انکوائری کرنی تھی اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا ریکیوزل کے حوالے سے فیصلہ کر کے کوئی آندہ کی تاریخ نہیں دی گئی یہ جو کہا گیا کہ فیصلے کا جو ریکیوزل اپلیکیشن کا سر پیر نہیں تھا اس پورے فیصلے کا سر پیر نہیں ہے پھر اگر آپ نے ریکیوزل کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ مین جو کیسے اس کی تاریخ بھی دیتے کہ آندہ کی تاریخ کیا ہوگی اور سسپنشن آرڈ جاری کر کے نیرم آپ یہ دیکھیں کہ سسپنشن آرڈ جاری کر کے کمیشن کو کاروائی سے روک کے یہ جو سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ کسی اپنے قریبی عزیز کو فائدہ پہنچایا گیا نہیں اس میں ایک جج کو بھی فائدہ پہنچایا گیا ان کی بھی ایک آڈیو تھی بلکل ایسے چیئرمنٹ تاریخ کی انصاف کو بھی فائدہ پہنچایا گیا اگر وہ کمیشن کام اپنا جاری رکھتا اس کمیشن نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو بھی بلانا تھا اس کمیشن نے جواب ایک جج سے بھی مانگنا تھا گو کہ انہیں ذاتی اسیت میں نہ طلب کرتے پہلی سمات میں کمیشن میں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم آرٹیکل دوسر لوگوں کی کاروائی کرنے سمیشن آرٹر سے آپ اندازہ کرنے میں کس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے کس کی نیت ٹھیک تھی کس کی دینیت ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے ذلکر نین اقبال آپ اس فیصلے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں آئینی اعتبار سے کیونکہ وہ چیزیں جو کہ اس فیصلے میں واضح کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں نیت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر جو ٹھیک ہے جو گزشتہ حکومت تھی اس نے بارہا کئی موقع پر عدلیہ کے خلاف بڑے اہام بیانات بھی دیئے تھے ان سب چیزوں کو یہ کہنا چاہیے کہ تمام کی تمام چیزوں کو اس فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے نیلہم صاحب کی نظر میں انصاف وہی ہے جو فیصلہ ان کی حق میں آئے یہی عمرتہ بندیال تھے یہی منیب اختر تھے یہی جازو لیسن تھے جب انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ اڑائی عمران خان کی گورنمنٹ پوری ٹاپل ہو گئی پی ڈی ایم کی حکومت آگئی اس کے نتیجے میں تب ہی ان کی آنکھ کا تارت ہے اگر کوئی تنقید کرتا تھا گرفتار ہو جاتا تھا گرفتاری ہیں ہوئی ایف آئی ایک کو پیچھے لگایا ہے لوگوں کو اوریسٹ کیا کہ یہ عدلیہ کے مخالف بیان دے رہے ہیں چیف جیسے کے خلاف بات کر رہے ہیں خون ٹرک لہا کے سپریم کورٹ کے آگے کھڑا کر دیا گنڈی سے گنڈی زبان استعمال کی مولانا فدر نمان نے گالیاں تک نکالیں اور دھنکیاں دی جھو جنگو کہ تم باہر نکل کے دکھاؤ اور مجھے اس موقع پر بڑا شدیر قسم کا اطراز ہے پاکستان بار کانسل پر بھی کہ جب آپ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی نون لیگ کی آپ جیب کی گھڑی ہیں کیونکہ جب آپ کے یہ تاثر اس لیے بنا ہے کہ جب ٹرک کے اوپر کھڑے ہوکے سیاستدان عدلیہ کو گالیاں دے رہے تھے تو آپ کے ممبران کامران مرسدہ اور دیگر لوگ وہاں ٹرک کے اوپر کھڑے رہے تھے وہ ساتھ کھڑے تھے ان کا کام نہیں آجانے ایک باہر کو اس وقت آکے یہ بیان جاری کرنا جائے تھا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑیں عدلیہ اپنا گھر ضرورت ان آرڈر کریں لیکن اس قسم کی تنقید پرداشت نہیں ہوگی وہ سارے خود ساتھ جا کے ہر معاملے میں ان کی سپورٹ کرنے لگ جاتے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ ججز کو سیاستدان تو کہتے ہی رہیں گے ان کی جانب سے تو کیا کیا پرس کانفرنس نہیں کی کہ ججز کے اہلے خانہ کی حوالے سے ہیں پہلے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ ریکارڈنگ کر کون رہا ہے اور کس قانون کے تحت ہو رہی ہے یہ معاملہ تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا ایک اہاں مومہ تھا لیکن اس کو ایک اہاں مومہ تھا اس کو سنا ہی نہیں گیا سر کمیشنگ نے ٹی و آر میں کہی ریکارڈنگ کس نے کی اور کون کرے گا وہ سب سے اینڈ میں دیا گیا ہے اگر جھوٹی ثابت ہو تو پہلے تو یہ کہ اگر وہ صحیح بھی ثابت ہو جائے تو کانون کے مطابق ہوئی ہے پہلے سوال تو یہ تھا اگر نہیں لکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمیشنگ اس ٹائم میں سپریم کردو پاکستان نے بڑے تحمل کا مطاہرہ کیا شاہ صاحب سے جواب لینا ہے جی جی میں یہ جواب دے دوں انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے پہلے بھی یہ سوال کا جواب دینا پڑا ہے یہ اس طرح سے تھا کہ ہم جس وقت ایک عمرتہ بندیال صاحب اپنا ہم خیال بینچ لے کے بیٹھے تھے جس میں چودہ مئی والا جو فیصلہ تھا اس سے پہلے ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں خدارہ اس ادارے کو آپ اس کی عزت میں کمی کا باعث نہ بنیں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا آپ بس فل کورٹ بنائیں فل کورٹ فیصلہ کریں پورا پاکستان اس کو مانے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شیئر صاحب ایک چھوٹا سوال ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے ہمیں پتا ہے کیا جواب دیا انہوں نے ہمیں جواب دیا بھر ٹھیک ہے آپ جائیں میں عابد زبیری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں پھر جس وقت ان فیصلوں کا دیکھیں جو کام آپ کرتے ہیں اس کا جو ریاکشن آتا ہے وہ آپ کی کارکردگی ہے کہ جو ایوب خان کے خلاف دارے لگے اس ٹائم میں اگر چیف جسس آف پاکستان نے اگر آپ لوگوں کی بات نہیں سنی لیکن بحیثیت ادارہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس ٹائم میں ایسی غلیز زبان استعمال کی گئی تھی باہر اس موب کی طرف سے لیکن میرے خواہد میں اس ٹائم میں جو کہ چلیں اس فیصلے میں ہمیں تھوڑا سا نظر آیا کہ کافی حد تک انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے لیکن اس ٹائم میں تحمل کا مزاریت آتا ہے یہ آپ کی طرف بڑھوں گی آپ کیا کہیں گے اس ٹانس پر دیکھیں سیمپل سی بار آپ یہ کہہ رہے ہیں جی موب آگیا فلاں ہوگیا فلاں ہوگیا ججت کے خلاف غلیز زبان استعمال کی جب سپریم کورٹ جیسا آئینی قانونی ادارہ جو ہے وہ ایک چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سات سو ماہ کیا تو یہ ارغمال ہو جائے تو سیاست داؤن ہوں دیگر سٹریک ہولڈر کیا کرے پاکستان بار کونسل کیا کرے پورا کا پورا انصاف جو ہے وہ صرف ایک پلیٹیکل پارٹی کے لیے ہو رہا ہو تو باقی بھی تو سٹریک ہولڈر ہیں وہ تو کورٹ کے اندر بیکارٹ کر جاتے رہے پاکستان کے عدالتی نظیر میں پہلی دوائے ایسا ہوا کہ فریکین اس کورٹ سے اتجاج کر جاتے تھے کہ ہمیں آپ سے اب انصاف کی امید نہیں رہی پھر ہوا کیا بات یہ ہے کہ یہ مادرن اللہ جریسپوریڈنس جو ہے یہ استلاب میں نے آپ کے اسی پروگرام میں بھی انٹروڈیوز کرائی تھی اور یہ جو آپ فیصلے پر کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر میری رائے کیا ہے تو چیف جسٹس عمر اطابندیال نے جاتے جاتے اپنی مادرن اللہ سے متعلق جو جریسپوریڈنس تھی اس کے اوپر مور لگا دی کہ بھی میری مادرن اللہ جو ہے وہ عبادی اللہ ہے باقی آئین قانون اور یہ سب کورٹ انہیں جو ہے وہ وار دیا اپنی مادرن اللہ کے اوپر اور اپنی مادرن اللہ کی عدالت میں وہ سرخرو ہو گیا سبریم کورٹ کو جو ہے وہ ضلیر و رسوا کر دیا نیلہ میں ایک چھوٹا سوال پوچھنا چاہوں گا سرمجر شاہ صاحب جب قاسم سوری والا کیس چللا تھا اس وقت پاکستان باہر نے مطالبہ نہیں کیا تھا بریک سے واپس آ کر تو یہی سے اپنے جو پروگرامرز کا سلسلہ آگئے ہیں تیب بلوچ کو میں ابھی تک کے لیے شکریہ کہوں گی کیونکہ تیب بلوچ کے بعد اب ہمیں سٹوڈیو میں اتشام کیانی جوائن کریں گے جو کہ اسلامباد ہائی کوٹ کی اہم جو ٹاپ اسٹوریز ہیں اس پر ہمیں بریف کریں گے تو بریک پر چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جو بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدین ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی کے قلاف ایم پی او آرڈرز میں اختیارات سے تجاوز پر توہینی عدالت کے کیس کی سماعت میں ایک نیا مور سامنے آ گیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے ڈیپٹی کمیشنر ارفان نواز میمن ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر ڈی پی او فاروق بٹر اور ایس ایچ او ناصر منظور پر فردر جرم آئیت کر دی ہے کمرہ عدالت میں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس بابر ستار نے چاروں افسران کو فردر جرم پڑھ کر سنائی اس دوران کمرہ عدالت میں روسٹم پر موجود تمام افسران کی حاضری بھی لگائے گئی دوران سماعت عدالتی استفسار پر ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز میمن نے سہت جرم سے انکار کر دیا جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ کھلی عدالت میں چارج شیٹ پڑھی گئی ہے جو کچھ بھی ہے اب ٹرائل میں ثابت کریں کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے وقیل کیسر امام کو پروسیکیوٹر تائنات کر دیا گیا ہے اور تمام افسران کو دستخط کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے پندرہ اگز کو اسلامباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی اور شندانہ گلزار قان کی جانب سے ایم پیو کے تحت نظر بندیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سٹی پولیس چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر حکام کو شکاز نوٹسز جاری کیے تھے جس کے تحت کاروائی عمل میں لائی گئی تھی اہام کاروائی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے جو تینوں کورٹ ریپورٹر پینلسٹ تھے ان کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ بڑے سخت ریمارکس ہیں اور کاروائی ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اور کاروائی شروع کر دی گئی امجد شاہ صاحب آپ بحیثیت لیگل ایکسپرٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری بڑے بڑے افراد کے نام آتے رہے توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوتی تھی لیکن معافی تلافی سے کام چل جاتا تھا توہین عدالت کی جو پروسیڈنگ ابھی شروع ہوئی ہے اس کو تو بالکل چلنا چاہیے اس میں عدالت کو کفیصلہ کرنا چاہیے اس سے پہلے پرائم منسٹر ہمارے جو تھے ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوئی اور ان کو ڈسکوالیفائی ہوئے وہ پانچ پانچ سال کے لیے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں اگر انہیں ایک منٹ کی بھی سزا ہو گئی تو یہ ان کی سارا کیریر ختم ہو جائے گا تو ہمارے جو افسران ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے عدالتی احکامات کی پاستاری کرنی چاہیے اور یہاں پر پاکستان میں یہ مسئلہ رہا ہے شروع سے ہی کہ عدالتی احکامات پر اس طرح سے ہماری انتظامی عمل درامت نہیں کرتی جس طرح سے کہ عدالت دیریکشنز دی ہو احتشام کیا نہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں آپ شروع دن سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی گزشتہ سامات کا بھی آپ نے جب احوال بتایا تو بتایا گیا تھا کہ بڑے سخت لہجے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے جد صاحب کی طرف سے تو ابھی تو عدالتی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا اس وقت ماحول تھا اور جو دیگر افسران تھے ان کا کیا سٹانس تھا دیکھیں نیلہ میں اس حوالے سے تو بتاتا ہوں لیکن تھوڑا بیکڈراؤنڈ بتا دوں کہ شہریار افریدی کے خلاف پہلا ایم پیو کا آرڈر جو جاری کیا گیا اسلامباد کے ڈسٹرک میجسٹریٹ کی طرف سے اس میں یہ لکھا گیا کہ شہریار افریدی لوگوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو نو مہی کے حوالے سے ایسا آرڈر جاری کیا گیا شہریار افریدی کی ڈیٹنشن آرڈر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو سسپنڈ کیا اس کے بعد انہیں ریلیس کرنے کا آرڈر دیا گیا پھر راولپنڈی کے ڈپٹی کمیشنر کے طرف سے سیم اسی طرح کا ایک آرڈر جاری کیا گیا وہ ختم ہونے پر دوسرا بعد میں وہ ریکال کر لیا گیا تو جب وہ ریکال ہوا تو اس کے بعد اسلامباد کے ڈپٹی کمیشنر نے اسی طرح کا ایک نیا آرڈر جاری کر دیا اب اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے یہ آرڈر جاری کیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہریار افریدی انسائٹمنٹ لوگوں میں لارہے ہیں لوگوں میں اشتیال پھید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کون سے لوگ ہیں جو شہریار افریدی سے جیل میں ملے کیونکہ جب یہ پیٹیشن دائر ہوئی تو پچاسی دن گزر چکے تھے شہریار افریدی کو جیل میں آپ یہ بتائیں کہ کون لوگ جا کر وہاں ان سے ملے اور بعد میں وہ پرتشدد کاروائیوں میں ملوث پائے گئے لیکن ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا اب کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ ڈپٹی کمیشنر جو کہ ڈسٹرک میجسٹریٹ کے طور پر ان کے خلاف ہے کہ انہوں نے ایسا آرڈر بار بار جاری کیا پہلے ہائی کورٹ نے اسے سسپنڈ کیا آپ نے دوبارہ ایسا یہ آرڈر جاری کیا دوسری پولیس کے ایس ایس پی آپریشنز متعلقہ ایس پی اور جو سب انسپیکٹر ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگ ہے کہ پولیس نے ایسی ریپورٹ دوسری بار کیوں پیش کی جب وہ اپنے جو فیکٹس بتا رہے ہیں ان کے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ فیکٹس جو ہیں اس کو ڈسپیوٹڈ قرار دیا ہے حالدالت نے اور یہ ساتھ ہی ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیئٹ کی گئی ہے اب 28 ستمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے بقاعدہ ٹرائل اس کا آگے بڑھے گا اب فرد جرم آئید کر دی گئی ہے تمام جو ایکیوزڈ ہیں اس میں انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان پر چارج فریم کیا گیا اس کو درست تسلیم نہیں کرتے اور وہ ٹرائل کا سامنا کریں گے تو اب ٹرائل آگے بڑھے گا اور 28 ستمبر سے ٹرائل کا آغاز ہوگا تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جسٹس بابر ستار نے اپنے آرڈر میں سخت الفاظ میں لکھا کہ جو ڈسٹرک میجسٹریٹ کا آرڈر ہے وہ عدالتی احکامات کو شکست دینے کے مترادف ہے اور عدالت نے بنیادی انسانی حقوق کی جہاں بھی وائلیشن ہوگی اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایک کے بعد دوسری ریپورٹ اور دونوں ریپورٹ سیم اور اس کے جو حقائق تھے وہ بھی عدالت کے سامنے نہیں رکھے گئے ذلکر نائن اقبال اسی طرز کا ایک جو کیس ہے بھی آج کل جو سابق وزیراعالہ ہیں پرویز الہی ان سے متعلق بھی چل رہا ہے اور اسی طرح کی ایک توہین عدالت کی جو درخواست تھی وہ بھی دائر کی گئی جسے عدالت نے مسترد کر دیا گو کہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اگر گرفتاری عمل میں نہ لائی جاتی تو ہم بڑے سخت احکامات جاری کرتے ایسا ہو کیوں رہا ہے ایک کے بعد ایک کیس دیکھا جا رہا ہے کہ عدالتی حکامات کی حکم ادولی ہو رہی ہے اور انتظامیاں پھر اس معاملے پر عدالت کو قائل بھی نہیں کر پا رہی دیکھیں نیلم ہو کیوں رہا ہے تو اس کے اوپر تو نہ آئی جائیں وہ اشاہ سے بہتر بتا سکتے ہیں وہ بھگر سکتے ہیں میں نہیں بھگر سکتا معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے بابر ستار کا بتا رہے تھے ابھی یہ تشام کیانی کہ انہوں نے بالکل درست لکھا ہے اپنے آرڈر میں کہ درہ سارا عدالتی حکمات کو شکست دینے کے برابر ہے جب ایک گراؤنڈ کی اوپر آپ کا ایم پی اک آرڈر کل ادم ہو چکا ہے تو دوبارہ اسی گراؤنڈ کی اوپر آپ آرڈر کر رہے کہ اس عدالت کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کر لو جو کرنا تو یہ جب کر لو جو کرنا ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اب ادھر سے گرفتاری ہوتی ہے وہاں سے آرڈر دیتے ہیں کہ آریسٹ نہیں کرنا پولیس گھر تک چھوڑ کے راستے سے اسلامباد پولیس اٹھا لیتی ہے اب وہ پتہ نہیں وہ پنجاب پولیس نہیں وہ وردیاں پہنی تھی کہ اسلامباد کی پولیس تھی میں خیال میں اس ٹوفک پہ تو جاتے نہیں اس کی وجہ نیب قانون میں ترمیم ہے نہ ہوتی نا تو وہ ایزی لی ایکی دفعہ پکڑ لیتے تو کافی تھا اب وہ اس پہ ترمیم ہو گیا تو اب ان بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک کیس دوسرا کیس جو تھا کیس یہ وجہ تو یہ کہ انگری شاہ صاحب میم فرس کر ریورس ہو جاتی ہے بینچ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ میم ساری کل ادم ہے تو پھر آسانی نہیں ہو جائے گی اس کا صرف درابیچ لیے آسانی ہو جائے گی اس کا صرف درابیچ لیے آسانی ہو جائے گی لیکن شیہ صاحب اس میں دوزار تری منٹس ہیں وہ تو اس میں اب جو ریمانڈ ہے اس کو تیس دن کر دیا گیا ہے تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اگر یہ سیٹسائیڈ ہو جاتا ہے میں اس کا جواب تھوڑا تفصیل سے دینا چاہوں گا دوزار میں جس وقت پاکستان میں نیب قانون بنا اور اس میں پولیس ریمانڈ نائنٹی ڈیز کیا گیا اس وقت جو ہمارے ترقیافتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل دی تھی کہ آیا یہ چوبیس گھنٹے ہونا چاہیے یا بارہ گھنٹے ہونا چاہیے گھنٹوں کی بات تھی ہماری سی آر پی سی اٹھارہ سو اکانوے میں بنی ہے اور اس وقت انہوں نے پندرہ دن کا پولیس ریمانڈ رکھا ہے جس وقت آئیوں کے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا ٹیلی فون نہیں تھا گاڑی نہیں تھی کوئی اور کمیونکیشن کے ذریعے نہیں تو فیفٹین ڈیز تو جس وقت آپ کے پاس ساری سو عوضتیں موجود ہیں اسے پندرہ دن سے کم ہونے کے بجائے نوے دن کر دیا گیا تو بیسیکلی بنایا وہ قانون اچھا بیل بھی اس میں سے ختم کر دی کہ زمانت نہیں ہوگی یہ قانون بنایا گیا تھا ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس وقت بھی ہم نے اس کو اپوز کیا تھا بار نے اور بار نے اس کے بعد بھی ہمیشہ اس کو اپوز کیا جو اس میں امینڈمنٹس آئیں وہ بھی بہت اچھی نہیں ہیں مطلب اس سے بہتر ہو سکتی ہیں لیکن جو نرمی دکھائی گئی ہے اس قانون سے زیادہ بہتر ہے کہ اریسٹ کے لیے کوئی سٹرکچر بنایا گیا ہے زمانت کے لیے بنایا گیا ہے اور جو اس میں ریمانڈ کے لیے بنایا گیا ہے یہ سہولتیں جو ہیں یہ دینی چاہتے ہیں اور وجہ ذلکر نین کو پتا چل جانی چاہیے کہ اب بار بار انتظامیوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے تھیک ہے ذلکر نین انتظامیوں جب کونسی کونسیس فیس کرے گی کنٹمٹ کی پھر کیا ہوگا بعد میں نواز دی جائیں گے اصل میں تو جو انتظامیہ اصلی ہے وہ نہیں فیس کرتی یہ بیچارے تو کنپرزے ہیں ان بیچاروں کو قربانی دینی پڑی گیا یہ تو چھوٹے موٹی قربانی ہیں امران مسیم آپ اس انتظامی جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف تو پہلے انہی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا یہ استعمال ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ابھی جو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک اچھی چیز ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی کوئی جو اگزامپل ہے اس کو سیٹ کیا جا سکے ادروائز تو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون عدالت کی طرف سے جاری کیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایسے آرڈرز جو ہیں وہ نہیں مانتے اور کرنا انتظامیہ وہی ہے جو ان کو ڈائریکشنز دی جاتی ہے دیکھیں یہ جو کنٹیمٹ کی پروشیڈنگ ہے اسے کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا اور عدالتوں نے ہمیشہ مجبوری میں اس اختیار کو استعمال کیا اور مقصد یہ رہا کہ احساس دلائے جائے کہ کوئی کے آرڈر ہیں کوئی کے احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے اب اس میں جو جج صاحب ہیں بابر ستار صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک خاتون جج سے متعلق ایک تقریر کی تھی زیبہ چوزی صاحبہ سے متعلق اس پر ان کے اخلاف کنٹیمٹ کی پروشیڈنگ کا آغاز ہوا تھا اس میں پانچ اکنی بینچ بنایا تھا ہائی کورٹ کا جس میں بابر ستار صاحب بھی تھے اس پروشیڈنگ میں چیئرمن پی ٹی آئی پیش ہوا کرتے تھے تو بابر ستار صاحب نے کوئی سخت سوالات ان سے پوچھے تو وہ جب سب سوالات پوچھے گئے اور چیئرمن پی ٹی آئی ان سوالوں کے بعد عدالتی کاروائی سے جب اپنے گھر جاتی ہیں اپنا بنی گالا میں تو اپنے لوگوں سے جا کے کہتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے کہ دیکھا اس شخص کو آپ نے جج بنوایا آج مجھ سے کتنے سخت سوال پوچھ رہا تھا یہ تو میرے خلاف کولم لکھتا ہے یہ تو میرے خلاف ریمارکس دیتا ہے مجھ سے سخت سوال پوچھتا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ شہریہ رفریدی کو جس دن سے انہوں نے رہا کیا جس طریقے سے ان کو رکھا گیا دو دھائی ماں انہیں حراست میں رکھا گیا یہی بابر ستار صاحب تھے جنہیں انہوں نے رہا کیا اور پولس کی کسٹڈی میں دیا پولس کی سیکیورٹی میں دیا کہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا اسلامباد کی حدود سے اگر آپ نے باہر جانا ہوا اجازت لیں گے اور سیکیورٹی ان کو فراہم کی گئی اور سیکیورٹی آج بھی ان کے گھر پر موجود ہے تو آج بابر ستار صاحب جب اس کیس کو پرسیڈ کرتے ہیں وہ کام کے خلاف کنٹیمٹ کی پرسیڈنگ کرتے ہیں تو وہی جو ان کی ٹرولنگ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ٹارگٹ کر کے کیا کیا الزمات لگایا کرتے تھے آج ان کی بلے بلے کر رہے ہیں سرکاری حکام نے تو معافی مانگ لی آئی جی نے بھی معافی مانگ لی اس پر عدالت میں فیصلہ کرنا ہے وہ ایک آئی جی کا بھی کنٹیمٹ کا کیس ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی امریکہ میں بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے بارے میں غلط سمجھا تھا وہی بات ہے کہ جو آپ کے حق میں ہے تو وہ آپ کو اچھا لکھتا ہے جو آپ کے خلاف آ جاتا ہے اس پر آپ سوال اٹھاتے ہو اور سوشل میڈیا پی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہو اگلا سیگمنٹ ہمارا کمیگ اپ ویک میں کیا ہو سکتا ہے امران وسیم آئندہ ہفتے کیا کوئی اہاں آسکتی ہے آئندہ ہفتے تو نیلم وہ ایک شارٹ این سویٹ فیصلے کا انتظار ہے اور وہ فیصلہ ریزرف کیا گیا دو ہزار بائس میں چیئرمن پی ٹی آئی آئے تھا ابھی نیب ترمیم کا آپ ذکر کر رہے تھے اسی کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور آئندہ ہفتے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اس کے علاوہ باقی جو کیسے سے آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کے اختیار استعمال کیا دو ہزار تئیس میں دو ہزار بائس میں وہ پینڈنگ رہیں گے لیکن جاتے جاتے اس کیس میں جو عمران خان صاحب کی چیئرمن پی ٹی آئی کی استداء ہے اس کے مطابق انہوں نے لیف فارم کرنے کے بزائر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سویٹ اور شارٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا امجد شاہ صاحب سویٹ اور شارٹ آرڈر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں واقعی کوئی سویٹ اور شارٹ ہو سکتا ہے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے جو ان کی سوچ ہے سویٹ اور شارٹ آرڈر جیسے عمران وسیم صاحب نے کہا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے سبوریوم کورٹ کو چلایا ہے ہم خیال جوجوں کے ساتھ یہ عمران وسیم اور ذلکر نین پہلے آرڈر سنایا کرتے تھے ہمیں بتا دیتے ہیں اس میں فلانا فیصلہ ہوگا سر ایسے ابھی بھی بس ججز بیٹھ جائیں بینچ بن جائے تو جانتے ہیں سب کے فیصلہ جو ہے یہ تین دو سے دو ایک سے آنے والا ہے ذلکر نین پھر بھی نہیں مانتا یہ خود فیصلہ بھی سنا دیتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تا یہ بالوچ اور ذلکر نین اقبال آپ کے پاس کیا خبر ہے آئندہ ہفتے سپریم کورٹ اف پاکستان سے کیا ہونے والا ہے سوالی اعتشام کیا نہیں ہے آئندہ ہفتے ایک تو جیسے فیصلہ ہے نیب کا وہ آنا ہے اس کے علاوہ اجسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جیزن حلف اٹھانا ہے سنڈے کو حلف اٹھانے کے اسی رات کو انہوں نے تمام جو اپنے ساتھی ججز ہیں ان کو ڈینر پہ مدو کیا ہے اور جو حلف برداری تقریب کا دعوت ناما گیا ہے ججز کو اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا تحریدی وہ تمام ساتھی ججز کے جو انویلہ پہ اس کے اندر ڈالا گیا تھا جو تھا مسٹر اور مسٹس جسس فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ ان کو اپنے گھر پہ مدو کیا گیا ہے ایک ڈینر پہ اور اس میں جو آؤٹ گوئن چیر جسسس ہیں ان کو بھی مدو کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں نہیں وہ جو بینچ بنانے کی اور فیصلے کی بات ہے شاہ صاحب کی شاہ صاحب یہ سترہ کو بھی سترہ سے جو بینچ بننے شروع ہونے اٹھارہ سے وہ بھی دیکھ کے ہم پہلے بتا دیا کریں گے کہ فیصلہ کیا ہے ہوپوری تب بھی آپ لوگ فل کوٹ کیلئے جائے کریں گے کیونکہ قاسم سوری کیس میں کبھی فل کوٹ کی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی جب تک حمدہ شباز کی گورنمنٹ کی دن پہ پاؤنی آئی تھا امید ہے کہ اب بھی آپ ڈیمانڈ یہ جاری رکھیں گے کہ فل کوٹ بنائیں جہاں پر بھی کسی فیصلہ اہم فیصلے کا آنا اور اس کی کریڈیبیلیٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فل کوٹ کی ذریعے ہی ہوگی تو اس وقت ہم مشورہ دیتے ہیں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نوے روز کے حوالے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ بنا کے سماعت کر دیں بلکل یہ پبلک انٹریس کی چیزیں ہیں میرے خیال میں اگر اس میں بنا بھی لی جائے تو کوئی اس میں بری بات کی کبھات نہیں ہے چار جنجز اگر فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ پھر بعد میں ڈیسپیوٹ بنتا ہے تو فل کوٹ ایک دفعہ فیصلہ کر دے گی زیادہ بہتر ہے زیادہ مناسب ایتشام کیا نہیں آپ کی پاس سامود ہائی کوٹ سے کیا خبر ہیں آئندہ ہفتے کیا کچھ ہونے والا ہے ہائی کوٹ سے تو چیرمن پی ٹی آئی کی بہت سے پیٹیشنز ہیں جس میں ان کو اٹھک جیل سے راول پینڈی منتقل کرنے کی درخواست بھی ہے جو ان کے خلاف سائفر کیس چل رہا ہے اس میں جو جج جو ان کے بیل پیٹیشن سن رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایک پیٹیشن ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اٹھک منتقلی سے روکا جائے عدالت کو عدالت اپنی جو اس کے دومین ہے وہیں رہ کے یہ پروسیڈ کرے تو اس پر اب بارہ تاریخ کو سماعت ہونی ہے تیرہ کو چیرمن پی ٹی آئی کا جوڈیشن ریمان مکمل ہو رہا ہے تو اب بارہ کو کیا فیصلہ آنا ہے وہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ جو چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سائفر کیس ہے یہ میجسٹریٹ کی کوٹ میں چلنا چاہیے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام کیانی زلکرنین اقبال عمران وسیمین امجر شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آئندہ ہفتے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو چیرمن تریقے انصاف کے ساتھ جو دیگر قائدین ہیں ان سے متعلق تو سماعت چلتی رہے گی لیکن سپریم کمان کی تبدیلی جو ہے وہ ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور جو اہم فیصلے موجودہ چیف جسیس پاکستان ہے ان کی طرف سے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ ہفتے کیا فیصلے آتے ہیں اور آئندہ ہفتے کیا اہم چیزیں جو ہیں وہ عدالتی گتھیوں سے سمجھتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی آئندہ ہفتے کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ